اگر میں اس دنیا میں پھر آ جاؤں نہ میری ایک خویش ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرو میں نے دنیا میں زندگی میں اٹھتیس بار مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کی اور اٹھتیس بار مولا رضا میری قبر میں آئی میری یہی خویش ہے میں دنیا میں آج ہوں پھر مولا رضا کی زیارت کروں یہاں جتنے عالمی دین ہیں سب کی ایک بات ایک ہے ایت اللہ سید محمد سیند طبع طبعی وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر رہے تھے تو ایک بندے نے کہا جہنے جس طرح میں نے آنٹی کو کہا بھئی نہیں بتاتے یہ زیارت مجھے امام کی ہوئی یا کیا ان کو کسی بندے نے کہا بھئی آپ کو امام رضا کا واسطہ ہے مجھے کوئی اپنی بات بتائیں انہیں کہا لیکن میں تجھے بات بتا رہا ہوں لیکن میں زندگی کے بعد یہ بات کسی کو بتائیں کہہ رہے تھے ایک وقت ایسے آئے مجھے نین دنی آتی تھی ساری دن سارے رات بہت بڑے عارف تھے کیوں بھئی میں دیکھتا تھا ہر چیز خدا کی حمد کر رہی ہے دیواریں بھی حمد کر رہی ہیں ہر چیز حمد کر رہی ہے اور میں خدا کا بندہ ہو کے سون جاؤں اس لئے خدا سے میں نے کہا خدا یہ سلب کرنے میں سے یہی آیت اللہ جن کے ابھی بتا ہے ہماری رمضان میں جب روزہ افتار ہوتا تھا سب سے پہلے حضرت معصومہ کی ذریعہ کا بوسہ لے کے افتار کرتے تھے سب سے پہلے حضرت بی بی کی ذریعہ کا بوسہ لے کے کہتے ہیں یہ میری افتار جب داخل ہوتے تھے دواروں دروازوں کچھ امریں لگ پڑتے ہیں جب واپس جاتے تھے ذریعہ کی طرف پشت نہیں کرتے تھے اس طرح پیچھے جاتے تھے اتنی محبت کرتے تھے ایت اللہ شعبہ جی مرشیب جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ عشق کرتے تھے بی بی معصومی سے جتنا محبت ہوں گے اتنی معرفت ہوں گے محبت ہوں گے